پیپر مربری اس کی اچھائی کبھی کبھی سو فیٹ اچھی ہوتی ہے اس کے پتوں کا آکار الگ الگ ہوتا ہے اور چھونے میں تھوڑے سے خردورے ہوتے ہیں کبھی کبھی پتوں کی کنارے کنار بھی کٹے ہوتے ہیں اس کے نر اور مادہ فول الگ الگ پیڑوں پہ اکتے ہیں اس کے نر فول گول گین جیسے ہوتے ہیں اور مادہ فول بلی کی پونٹ جیسے لٹکتے ہیں اس کا فروٹ اس کا فل بلکل ایک گین جیسا ہوتا ہے جس میں بہت سارے لال اور نارنگی رنگ کے فل ہوتے ہیں یہ پیڑ صدیوں سے بھوجن کے لیے فائبر کے لیے اور دوائیوں کے لیے اگایا گیا ہے اس کی لکڑی کے اندر تمام ریشے ہوتے ہیں وہ تب ہی پیپل ملبری کی لکڑی کاغذ بنانے کے کام آتی ہے اور جاپان کا بہت ہی مشہور واشی کاغذ اسی پیڑ کی چھال سے بنتا ہے کیونکہ اس کی پتیاں شہ توت سے ملتی چلتی ہیں اس لیے ہندی میں اس کو جنگلی توت کہتے ہیں ملتی چلتی ہیں